امسکار ایسٹان نیوز ان کی پتنی مدھو لکھا راوت کی بھی موت ہو گئی ہے آپ کو بتا دے کہ تمیلناڈوں کی کنور میں ان کی ہلیکوپٹر ہاسے کا شکار ہو گیا تھا اس ہلیکوپٹر میں جنرل راوت ان کی پتنی مدھو لکھا سہیت کل چودہ لوگ سوار تھے بھارتی وائیو سنن نے ٹویٹ کر کہا کہ ہلیکوپٹر ہاسے میں سیڈیس جنرل بیپن راوت ان کی پتنی مدھو لکھا راوت اور گیارہ سینک کریمیوں کی موت ہو گئی وہی پردان منتری نریندر موڈی کیندرے رکشا منتری راجنا سنگھ سہیت انیے نیتاؤں نے سیڈیس راوت کی نیدھن پر شوک جتایا ہے ادھر اس آسے میں صرف گروپ کیپٹن ورون سنگھ ہی بچ پائے ہیں انہیں ویلنگٹرن سینڈیس پتال میں بھرتی کرا گیا ہے ہلیکوپٹر میں کل چودہ لوگ سوار تھے ونگ کمانڈر پریتوی سنگھ چوہان ایمائی سیونٹین وی فائب کے پائلٹ تھے جو سی ڈی ایس جنرل بیپن راوت سہیت چودہ لوگوں کے ساتھ درگا کے ساتھ حاصل ہو گیا تھا وہ ایک زیرو نو ہلیکوپٹر یونٹ کے کمانڈنگ آفیسر تھے آپ کو بتا دے کہ سی ڈی ایس جنرل بیپن راوت کو لے جا رہا ہے بھارتی وائی سینہ کا ایک ہلیکوپٹر بدوار کو تمیل ناڑو کے نور کے نکٹ میں حاصل ہو گیا تھا ادھیکاری ستروں نے بتایا کہ کوہرے اور خراب موسم کی وجہ سے وائی سینہ کا ایمائی سیونٹین وی فائب ہلیکوپٹر حاصل کا شکار ہو گیا حاصل کا قارن کا پتہ لگانے کے لیے کوڈ آف انکوائرنگ کے آدیش دیئے گئے ہیں ہلیکوپٹر نے کوئیم ٹور کے پاس سلور وائی سینہ اڈے سے اڑان بھری تھی بتا دے کہ بھارتی ہے سینہ کا ایمائی سیونٹین وی فائب دورے میں اسی ویمان کا استعمال کیا جاتا ہے یہ ڈبل انجن کا ہلیکوپٹر ہے جس سے ایک انجن میں خراب ہی آنے پر دوسے انجن کے سہارے سرکشت لینڈنگ کرائے جا سکتی ہے اس ہلیکوپٹر کی دلنا جنہوں کا ہلیکوپٹر سے کی جاتی ہے سیریز جنرل راوات وائی سیونٹین میں ڈیفینس سرویس سیز کھولیج کا جا رہے تھے کچھ اوری سے دیکاریوں کو لے کا ہلیکوپٹر کوئیم ٹور کے سلور سے وائی سیونٹین میں ایک کارکرم میں بھاگ لینے والے تھے آئیے آپ کو گرافیس کے ذریعے آپ کو سی ڈی ایس بیپین راوات کے بارے میں بتاتے ہیں کون تھے بیپین راوات دیش کے پہلے چیف آف ڈیفینس سٹاف دوزار سولہ میں آرمی چیف بنے تھے اتراخن کے پوڑی گھڑوال میں ان کا جنم ہوا تھا 1978 میں بھارتی سینہ میں بھرتی ہوئے تھے دسمبر 1978 میں گیارہ گورخہ رائفلز کی پانچویں بٹیلین میں ان کی نیوکتی ہوئی تھی آتنگواد روڈی ابھی آنوں میں کام کرنے کا دس سال کا انبھب تھا مجھوچائے والے یود شدر میں کام کرنے کا انبھب ساتھی سرجیکل سٹائک اور لے سی پر بھارت کے رخ میں بھی بڑا یوگدان تھا معاف کیجئے گا سرجیکل سٹائک اور لے سی پر بھارت کے رخ میں بھی بڑا یوگدان رہا تھا ان کا ساتھی کئی بار بھی کئی بار وہ سماند بھی ہوئے تھے آپ کو بتا دے کہ کئی بار وہ سماند ہوئے تھے پر ہم اتنے اوارڈز بھی ان کو ملے تھے کافی اوارڈز سے ان کو نوازا گیا تھا یوں کہیں کہ دیش کو بڑا ہی نقصان ہوا ہے ان کے جانے سے لوگوں میں ایک دکھ دیکھنے کو مل رہا ہے جو بھارت دیش کے ناغرک ہے ان کی آنکھوں میں دکھ دیکھتے ہی نظر آ رہا ہے ناغلینڈ فائرنگ کو لے کر اب سیاست گرما آ چکی ہے آپ کو بتا دے کہ کچھ دن پہلے ناغلینڈ میں فائرنگ ہوئی تھی جس کو لے کر اب سیاست گرما آ گئی ہے ناغلینڈ فائرنگ حاج سے کو لے کر سیاست تنہ تنیز آ رہی ہے وہ دوار کو ناغلینڈ کے مون جلے جاتے سمیں کانگریس پردین نیدی منڈل کو سمکے جورہاٹ ہوای اڈے پر روک لیا گیا اس کے بعد کانگریس نیتہ یہی پر دھنے پر بیٹھ گئے کانگریس پردین نیدی منڈل کو جورہاٹ کے جلہ دکاری کی اور سے دھارہ 144 لاگوں کی جانے کے قارن روکا گیا ہے اس پردین نیدی منڈل میں گورف گوکائی جتندر سنگ جیسے کانگریس نیتہ شامل تھے آپ کو بتا دے کہ ناغلینڈ کے مون جلے میں کچھ رکھ سا بلو کی کولا گولی باری میں 14 لوگوں کی موت ہو گئی تھی اس کے بعد سے یہاں حالات تناف پونھ ہیں اس گھڑنا میں مرنے والوں کے لیے پانچ دنوں کے شوک کا اہوان کیا گیا تھا یہ اہوان یہاں کے ویبھن نگا سنستاؤں نے کیا ہے ادھیکاریوں نے بتایا کہ ناغلینڈ اور مون میں استثیتی نینترن میں ہیں لیکن اب لگ بھاگ سبھی نگا جن جاتیا افاسپا کو ہٹانے کی مانگ کو لے کر ایک جھٹ ہو چکی ہیں ادھر راجے کے مکہ مندری نے بھی افاسپا ہٹانے کی مانگ کی ہے آج کانگریس ڈیلیگیشن جو سمبیدنا پرکٹ کرنے کے لیے مون ناغلینڈ جانے والا تھا اس کو اس حمیزید روپ سے ائرپورٹ پر ریٹین کر دیا نے اور ہیرانگی کی بات یہ ہے کہ اگر ہمیں روکنا تھا یا کوئی لائن آرڈر پراؤن کی تو ناغلینڈ پولیس ہمیں روکتی ہیں لیکن یہ آسام پولیس ہمیں گھوراٹ ائرپورٹ پر روک رہی ہے یہ صاف دشت آتا ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ چھپی ہوئی بات ہے اور ہمارا ڈیلیگیشن پردہ پھارش کرتا سچائی کو سامنے لاتا اس دیش کو سچائی لاتا اور وہ دیوانیت آدمہ ہے تو تو تب سے گام ایک سبونی نرملا شیطار روان دیش کی سب سے شکتی شالی مہیلاؤں میں شامل ہے آپ کو بتایا دی کہ فوربز کی ایک لسٹ ایک سوچی جاری ہے جاری کی گئی ہے جس میں نرملا شیطار روان بھارت کی سب سے شکتی شالی مہیلہ ہے کیندر ویٹو منتری نرملا شیطار روان ایک بار پھر بھارت کی سب سے شکتی شالی مہیلہ بن چکی ہے فوربز کی تاجہ سوچی میں انہیں 37 سوہ اسطحان دیا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ فوربز میگزین نے دنیا کی سو سب سے شکتی شالی مہیلاؤں کی سوچی جاری کی ہے اس سے پہلے حالی میں جاری کی گئی فورچن انڈیا کی سوچی میں بھی ویٹو منتری کو پہلا اسطحان دیا گیا تھا فوربز کی سوچی میں اور بھی بھارتے مہیلاؤں کو اسطحان دیا گیا ہے فوربز میگزین کی اور سے زاری کی گئی دنیا کی سو سب سے شکتی شالی مہیلاؤں کی سوچی میں وید مندری نرملا سیتا رمن کو سیتی سو اصطان ملا ہے اسی کے ساتھ وہ بھارت کی سب سے شکتی سالی محلہ بن گئی ہے دوزار بیس کی سوچی میں سیتا رمن کی تیالیسوے پایدان پر تھی آپ کو بتا دیکھی فورپس نے نرملا سیتا رمن کو لگا تھا تیسی بات دنیا کی سو سب سے اسطاقت اور محلاؤں کی سوچی میں شامل کیا ہے سوچی کے مطابق وید مندری نرملا سیتا رمن نے اس بار کافی آگے بڑھتے ہوئے امریکہ کی ٹریزلی سیکیٹری جینیٹ ریلن کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اس سے پورو جار کی گئی سوچیوں میں جینیٹ سیتا رمن سے آگے رہی تھی لیکن اس بار باجی پلٹی ہے اور جینیٹ پیچھے چھٹ گئی ویدان سبہ چناو نزدیک ہیں سیگو لے کر پارٹیوں نے اپنی کمار کس لی ہے اسی بیچ پرنکا گاندی بھی میدان میں اتری ہوئی ہے کانگریس مہا سوچیف اور یوپی کانگریس پربھاری پرنکا گاندی وارڈا نے یوپی چناو بہت دوزار بائس کے لیے محلاؤں کے لیے الگ سے گھوشنا پتر جاری کی ہے اسی موقع پر انہوں نے محلاؤں کو سرکائی نوکریوں میں چالیس وزدی آرکشن دینے سہیت کئی بڑی گھوشنائیں کی ہیں انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کانگریس نہیں دے اس کو پہلی محلہ پردھان مندری دی اب جروری ہے کہ محلاؤں کو راجنیدی میں بھی حصے داری جی جائے ایک کام کانگریس کرے گی انہوں نے کہا کہ کانگریس نے چالیس پرتشت سیٹوں پر محلہ میدوار اتارنے کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے امید جتائی کہ ایک دن سنسد ویہ ویدان سبھاؤں میں محلاؤں کی پچاس فیزدی حصے داری ہوگی رنکہ نے کہا کہ یہ گوشنا پتر کمرے میں بیٹھ کر تریار نہیں کیا گیا ہے یہ ایک پہل ہے ہر چیز کا سمیں ہوتا ہے اب اس کا بھی وقت آ چکا ہے انہیں دلو کو بھی اس پر فیصلہ لینا چاہیے محلائیں آواز اٹھا رہی ہیں اپنا حق مانگ رہی ہیں یہ اس کا ایک رائٹ ہے اس میں گوشنا پتر میں یہ گوشنا کی ہے کہ نئے سرکاری پدوں میں آرکشن پرابدھانوں کے انسار چالیس پرتیشت محلاؤں کی نیوکتی ہوگی اس کا مطلب ہے کہ جو ہم نے گوشنا کی کہ ہم بیس لاکھ روزگار دلوائیں گے اس میں سے آٹھ لاکھ روزگار محلاؤں کے لیے ہوں گے پچاس پرتیشت تک محلاؤں کو نوکری دینے والے ویعفصائیوں کو کر میں چھوٹ اور سہائتہ ملے گی محلاؤں دوارہ سنچالے چھوٹے ویعفصائیوں کو سستہ رینو اور ٹیکس ریفنڈ ہیتو فنڈ ملیں گے کام کاجی محلاؤں کے لیے پچیس شہروں میں سرکشت اور نوینطم سویدھائیں سویدھاؤں والے چھاترہ واس بنایا جائیں گے ان کے لیے گرامین اور کٹیر شیتر میں محلاؤں کا سشکتی کرن ہونا چاہیے اس کے لیے آنگنباری کارکرتاؤں اور آشابہوں کے لیے دس ہزار روپے کا نیونطم ماندے ملے گا سہائتہ سہوک کو چار پرتیشت انٹریسٹ ریٹ پر رین منرے گا میں محلاؤں کو پراتھ مکتہ چالیس پرتیشت کاریوں میں آرکشن ملے گا راج میں راشن کی پچاس پرتیشت دکانوں کا پربند اور سنچالن محلاؤں دوارہ کیا یوپی کے منتری محسین رجا نے کانگریس پر تنچکس آیا انہوں نے کہا کہ پرانکا گاندی تو یوپی میں گھومنے آتی ہیں اب ویدھان زبا چناؤں نزدیک ہیں اب پارٹیا ایک دوسرے پر نشانہ ساتھ رہی ہیں اسی بیج یوپی کی یوگی سرکار کے راج منتری محسین رجا نے کانگریس کی اور سے محلاؤں کے لیے جاری کی گئے گوشنا پتر پر تیخی پرتکریہ دی ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس یوپی میں گائب ہے ان کا گوشنا پتر بلکل جھوٹا ہے پرانکا گاندی وارڈا یہاں پر گھومنے فنڈنے آتی ہیں اور پھر چلی جاتی ہیں راج منتری محسین رجا نے کہا کہ پہلے پرانکا گاندی وارڈا یہ بتائے کہ وہ یوپی میں کہاں سے چناؤں لڑیں گی یا تو کانگریس گائب ہو چکی ہے نیجی سوارتھ کے لیے اپنے بریوار کو بچانے کیلئے یہاں میں بار بار آتی ہیں اور گھوم کر چلی جاتی ہیں ان کے جھوٹے وعدوں میں کوئی نہیں آنے والا ہے آج کانگریس اپنے آستیت کی لڑائی لڑ رہی ہے اتر پردیش میں کانگریس لپت ہو چکی ہے لہٰذا اب پرنکا وارڈا جی جو اتر پردیش میں بار بار آ رہی ہیں یہ اپنے پریوار کے لیے اپنے آستیت کو بچانے کے لیے آ رہی ہیں کیونکہ یہاں کانگریس کو کوئی جانتا ہی نہیں اتر پردیش میں کانگریس کس بلا کا نام ہے ریزرویشن دیں گے چالیس پرسنٹ مہلاؤں کو دیں گے اور یہ فری دیں گے وہ فری دیں گے یہ لوگ لبھاؤنے وعدے ساٹھ فرشوں کانگریس کو جھیلا ہے دیش نے آتنکوات کی آگ میں بھی جھوکا بھشتہ چار کی آگ میں بھی جھوکا اب کوئی چھلاوے میں کانگریس کے آنے والا نہیں ہے ایک شوچالے تو آپ دے نہیں سکے تو مہلاؤں کو چالیس پرسنٹ ریزرویشن کی بات آپ کس موسیقر نے آئی ہیں آپ نے ایک شوچالے نہیں دیا ساٹھ فرشوں میں ہمائی مہلاؤں کو ماتاؤں و بہنوں کو جو عزت گھر میں بیٹھ کر آج عزت کے ساتھ میں شوچ کرنے جا رہی ہیں تو کم سے کم آدھرنی موڈی جی نے کم سے کم اس کی چنتہ تو کر لی کہ دیش کے کروڑوں کروڑ لوگوں کو اور اتر پردیش میں دھائی کروڑ سے زیادہ شوچالے دے کر ہم نے لوگوں کو سممان دیا ہے ان کو سرکشت کرنے کا کام کیا ہے کہ کم سے کم سڑک پر سوچ نہیں کریں ہمارے دیش کے لوگ یہ تو کانگریس نے سوچ کرنے کے لیے سڑک پر مجبور کیا تھا لوگوں کو کسانوں کو آت مہتیا کے لیے مجبور کیا تھا کسانوں کو آج کسان سمپن ہو رہا ہے عزت گھنی موڈی جی اور یوگی جی کے نیتت میں تو اس لیے کانگریس کو اپنے آنستت کو بچانے کے لیے یہاں پر گھومنا پڑ رہا ہے باقی کانگریس کا یہاں کچھ نہیں رہ گیا دیش میں ہی لوگوں نے ان کو ختم کر دیا ہے تو اتر پردیش میں تو بتیس سال پہلے ہی نکالا ہو گیا تھا چھتیس اگر رائیپور میں نقشل پریوار دھڑنا دے رہے ہیں اسی بیچ خبر نکل کر آ رہی ہے کہ رائیپور میں اپنی مانگوں کو لکھر دھڑنا دے رہے ہیں نقشل پیٹت پریوار اور سہائک آرکشکوں کے پریجنوں کے ساتھ دور وہوار سے بھی اتھد جلے کے سہائک آرکشکوں کو دوارہ ناراضگی ظاہر کی گئی ہے اس دوران انہوں نے کہا کہ اپنا آر ایمیونیشن جمع کر پریوار سے مل ویروض جتانے کی کوشش میں ہیں آپ کو بتا دے کہ رائیپور میں منگلوار کو سہائک آرکشکوں کے پریجنوں ویمہیلاو کے ساتھ رائیپور پولیس کی اور سے مار پیٹ اور بورا وہوار کیا گیا جلے میں سہائک آرکشکوں کو اس کی جانکاری ملنے پر پریجنوں کی چھنٹا اور پولیس کی اور سے کیے گئے وہوار سے ناراض ہیں ستروں سے ملے آ جانکاری کے مطابق بیزابور ایس پی کمروچن کشب سہائک آرکشکوں سے چرچا کر معاملے کو شانت کرنے تتھ اس معاملے میں پولیس مخالے میں عوغت کنانے کی سمجھائیز دی جاری ہے جلے کے مرتور مودکپال بازا گوڑا بھوپال پٹنم تتھ اندھانوں میں پرست سہائک آرکشکوں کو منانے کی کوشش بھی جاری ہے خبر جرمنی کی آرہی ہے جہاں پر ایک نئے چانسلر ہوں گے اب جرمنی کے جرمن زنزن نے مودوار کو اولاف اس کالیج کو دیش کا نیا چانسلر چنن لیا ہے وہ موجودہ چانسلر انگلہ مرکل کا ستھان لیں گے تریسٹ ورسی اس کالیج کی سوسل ڈیموکریٹس پارٹی نے چھبیس ایزمبر کو ہی چناؤں میں معاملی انتر سے جیت حاصل کی تھی اس کے بعد سوئے گرین پارٹی اور فری ڈیموکریٹس پارٹی کے ساتھ گڑبندن سرکار کو لے کر بات چیت کر رہے تھے ان دلوں کے بیچ چوبیس نومبر کو سمجھوتا ہوا تھا اس کالز کی نیتب میں تینوں دل گڑبندن سرکار بنائیں گے موجودہ چانسلر انگلہ مرکل کی پارٹی کی نیتب والا مدے مارگی دکشن پندھی یونین بلوک سولہ ورس کے ساشن کے بعد ویپکس میں چلا جائے گا انگلہ مرکل پانچوے کارگل کے لیے پہلے سے ہی ہورڈ میں نہیں تھی وہ دوزار پانس سے دیس کی مخیہ رہی ہیں تین دلوں کے گڑبندن میں جن مدوں پر سہمتی بنی ہے وہے بتاتے ہیں کہ دیس میں سولہ سالوں سے شاسن کرنے والے چانسلر انگلہ مرکل کی روڑی وادی پربھاؤ کو ختم کر دیا جائے گا سمجھو دے میں لائسنس پرافت دکانوں سے بھانگ کی بگری کی قانونی مانیتہ سولہ سے کم عمر والوں کو مندان کی مانیتہ اور وگیاپند دینے پر پامندی لگانے والے ناجی کالگین اچھیر دو سو انیس ایک اور رد کرنا شامل ہے اس کے علاوہ ایک نیا ناگلکتہ قانون بھی لائے جائے گا جس سے جنونی میں آنے والے لاکھوں اے پروازیوں کیلئے تو دو بہد ضروری چیزیں اور آسان ہو جائیں گے اے پروازیوں کو دیس میں صرف تین سال بتانے کے بعد بھی ناگلکتہ مل سکے گی اور جنون ناگلکتہ بننے کے بعد انہیں اپنے اپنی پورو ناگلکتہ بھی رکھے رہنے کی انومتی بھی ملے گی دیسر دنیا کی خبروں میں فیلال اتنا ہی دیکھتے رہے ہیں بسٹان نیوز کیونکہ یہاں پر خبروں کا سلسلہ کبھی نہیں تھمتا فیلال دیجئے عزازت نمشکار موسیقی